بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ صفحہ نمبر پانچ پر اسمائی اشارہ کے بیان سے ہوگا محصوب صفت پڑی اس سے پہلے ہم نے مضاف اور مضافلے پڑھا ان کے بارے میں سمجھا ان کے بارے میں جملے ہم نے دیکھے آج یہاں سے اسمائی اشارہ کا ذکر ہوگا بیان شروع کرنے سے قبل میں کچھ چیزیں آپ کو اس سے متعلق ذکر کر دیتا ہوں اسمائی جمع ہے اسم کی اور اسم کے تعلق سے ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کلمے کی ایک قسم ہے جس کی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں مانا ہو زمانہ نہ ہو اب مثلہ آتا ہے اشارہ کا ایک ہوتا ہے اسم اشارہ اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ مشارن علے اسم اشارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور مشارن علے وہ ہوتا ہے کہ جس کی سمت جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں یہ زید ہے تو یہ جو ہے یہ یہ اس میں اشارہ ہے اور زید کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشارہ نے لیا ہے اب یہاں پر اس میں اشارہ یہ اور زید جو ہے وہ مشارہ نے لیا ہے ایسے فارسی میں بھی کچھ اسماعی اشارہ استعمال ہوتے ہیں جیسے آ مانے وہ اور ای مانے یہ تو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ذالی کا مانے وہ اور حالہ مانے یہ تو آ یہ فارسی کا اس میں اشارہ ہیں وہ کے معنی میں دور کے لیے اور این جو ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کے معنی میں اب یہاں پہ اسے متعلق کچھ جملے ہیں وہ آپ دیکھئے گا آ جا تو جا مانے ہوتا ہے جگہ فارسی میں جا کو کیا بولتے ہیں جگہ یعنی جگہ کو جا بولتے ہیں آ جا وہ جگہ این جا ما جا ما معنی ہم نے کیا بتایا تھا کپڑا این جا ما یہ کپڑا آ اس پیچا بک وہ چالانک گھوڑا تو دیکھیں جو مشارعنی رہے ہوگا وہ کبھی تو مظافر مظافلے سے مل کر بنے گا کبھی موسف صفت سے مل کر بنے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں شکلیں ہوتی ہیں جہاں پہ مشارعنی رہے بنتا ہے آ اس پیچا بک وہ چالانک گھوڑا این برادرِ من یہ میرا بھائی کتابِ این پسر اس لڑکے کی کتاب زنِ آ جوان اس جوان کی عورت کار دیں این مرد اس مرد کی چھری آبِ این دریا اس دریا کا پانی دخترِ آ مرد پی اس بوڑے مرد کی لڑکی اس بوڑے مرد کی بیٹی چاکوے این پسرِ خوش خو چاکوے این پسرِ خوش خو اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاکو ٹھیک ہے آخر سے ترجمہ کریں گے اور اس میں اشارہ کو ہم پہلے رکھ لیں گے تو مانا کیا ہوگا اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاکو تو یہ ماشاءاللہ اس میں اشارہ مشارعوں علیہ سے متعلق کو جملے تھے وہ مکمل ہو گئے اب یہ جو آپ تختی دیکھ رہے ہیں یہ واحد اور جماع لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور جماع کا مانا ہوتا ہے فارسی کے اندر ایک سے زیادہ حالانکہ عربی میں اس کے لیے دو کے لیے تصنیہ استعمال کلبز استعمال کرتے ہیں اور دو سے زیادہ کے لیے جماع کا لیکن فارسی میں ایک سے زیادہ جو بھی ہوتا ہے وہ جماع ہوتا ہے اور جماع بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں جیسے مثال کے طرح میں آپ کو سمجھاؤں ہم نے کہا گھوڑا تو اسپ کہہ دیا اس کے لیے اب ہمیں بولنے بہت سارے گھوڑے اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ لانا بڑے گا تو فارسی میں اس کی کیا ہے جماع بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے مرد بول دیا تو مرد گمانا تو ایک آدمی ہوا نا ہمیں کہنا بہت سارے مرد تو اس کی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا جماع بنانے کا تو وہ جماع کے طریقے بھی یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ جماع اس طریقے سے آتی ہے جیسے واحد ایک لفظ ہے مرد جماع مردان اس کا معنی کیا ہوتا آدمی زن مانے عورت زنہ اس کی جماع ہوگئی پسر مانے لڑکا واحد اس کی جماع ہوگئی پسران لڑکی ٹھیک ہے اب نیچے آ جائیے آپ کیونکہ اوپر پہلے واحد ذکر کریں گے اس کے بعد جماع ذکر کریں گے تو یہ دیکھئے گا جامہ مانے کپڑا اس کی جماع جامہ بہت سارے کپڑے کار مانے کام کارہ مانے بہت سارے کام جماع ہے نا یہ دیکھئے اوپر یہ جماع ہے یہ واحد ہے یہ واحد ہے اوپر یہ جماع ہے اس طریقے سے تو دست مانے ہاتھ بہت سارے ہاتھ ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر آ جائیے نیچے والی لائن میں چشم مانے آنکھ چشمان مانے بہت ساری آنکھیں اسپ مانے گھوڑا اسپہ مانے بہت سارے گھوڑے بندہ مانے غلام جس کو ہم بندہ بھی بولتے ہیں اردو کے اندر اور بندگان مانے بہت سارے غلام بہت سارے بندے ٹھیک ہے تو یہ پہلے واحد ہے واحد لفظ ہے اور ان کے بعد ان کی جمع آگئی واحد آگئی اس کے بعد جمع آگئی تو یہ بھی دیکھ لیجئے کیسے کس کی جمع آپ کو بنانی ہے تاکہ جب آپ فارسی بولیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے اب آگے چلیے گا تو فرماتے ہیں مردانِ خدا خدا کے مرد اللہ والے زنانِ ہند ہندوستان کی عورتیں پسرانِ ماہ اورت ترجمہ نہیں کریں گے آپ کیونکہ یہاں زن نہیں ہے بلکہ زنان ہے جو کہ زن کی جمع ہے تو زنانِ ہند کا مطلب کیا ہوا ہندوستان کی عورتیں پسرانِ ماہ ہمارے لڑکے جامہائے بندگان غلاموں کے کپڑے بندوں کے کپڑے کارہائے خدا خدا کے کام دستہائے شما تمہارے ہاتھ آگے چشمانے سیاہ کالی آنکھیں اسپہائے چابک چالانک گھوڑی ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ اس میں اشارہ پہلے بیان کیا اس کے بعد اس کی وائد جامع ذکر کی اور یہاں پہ کچھ جملے ذکر کی ہے اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے نہیں ہے صفحہ نمبر چھ شروع ہو رہا ماشاءاللہ یہ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے افعالِ ناقصہ افعال دیکھیں یہ فیل کی جمع ہے اور فیل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مہنہ بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ناقصہ کا مطلب ہوتا ہے نا مکمل یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے عربی کی کتابوں میں افعالِ ناقصہ اور تامہ کے بارے میں اب یہ طرح سمجھ لیجئے افعال یہ فیل کی جمع ہے اور ناقصہ کا مطلب کیا ہے نا مکمل یعنی نا مکمل افعال تو اس کی توضیح الگ الگ طریقے سے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ نا مکمل کس طریقے سے ہیں جیسے آپ نے اگر عربی پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو پتا لگے گا کہ ایسا فیل کہ جو فائل جو ہے فائل کا تقاضی نہیں کرتا جو فائل پر پورا ہو جاتا ہے وہ فیل تام بن جاتا ہے تو اس کے بعد میں جیسے کانہ یہ عربی میں آتا ہے کانہ فیل ناقص تو وہاں پہ اس کے بعد میں فائل کے بجائے اسم اور خبر کو لاتے ہیں چونکہ یہ فیل ناقص ہے تو اس کا فیل تام والا عمل نہیں ہوتا ہے بس آپ ابھی اتنا سمجھ لیجئے اب یہاں پہ یہ کچھ دیکھیں الفاظ پیش کرتے ہیں جیسے یہ ہے حست فائل ناقص تو حسط کا جو معنی ہے وہ ہے وہ ہے حسطند کا مطلب ہے وہ ہے اب یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا معنی بھی سیم ہے ان کا معنی بھی سیم ہے تو حسط کا معنی وہ ہے وو حسط کا معنی بھی وہ ہے لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے و جو ضمیر ہے اس کا استعمال کر دیا اور جو نیچے ہے یعنی و حسط ضمیر کا استعمال کر دیا اور جو اوپر ہے ہست وہ بغیر ضمیر کے استعمال کر دیا اب مطلب کیا ہوا ہست وہ ہے ہستند وہ ہیں ہستی تو ہے ہستے تم ہو ہستم میں ہوں ہستے ہم ہیں تو اب اس کا مانا بھی سہم کریں گے او ہست وہ ہے آہا ہستند وہ سب ہیں تو ہستی تو ہے شما ہستے تم سب ہو من ہستم میں ہوں ما ہستے ہم ہیں ٹھیک ہے یہ فعلی ناقصہ ہو گئے مکمل ان کا ترجمہ بھی ذہن نشین کر لیجئے اب خبری ترقیبیں جہاں پر خبر دی جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جی زید عالم ہیں ٹھیک ہے یہ خبر ہو گئی ہم نے کہا جی آج تو فلا گاؤں کے اندر فلا خطیف صاحب تشریف لے کر آئے ہیں تو یہ خبر ہو گئی تو جہاں پر خبر دی جائے خبر کی تعریف کیا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اب یہاں پر جیسے ہم نے کہا پسرم جوانست تو پسرم کا مانا کیا ہوتا ہے لڑکا اور یہ نیم زمین ہے اس کے ساتھ میں تو پسرم کا مطلب کیا ہوا میرا لڑکا آڑی کیا ہے جوانست جوان ہے اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ خبر ہے تو یہ خبر کی ترقیبیں ذکر کر رہے ہیں تو یہ آخری دیکھ لیجئے یہاں تک انشاءاللہ اس کو ہم کمل کر دیں پسرم جوانست میرا لڑکا جوان ہے برادران شما خوشکت اند برادران شما تمہارے بھائی خوشکت اند اچھی تحریر والے اند ہیں تو آپ نے بڑا نہیں دیکھیں ہستید ہستند تو نون دال یہاں پہ ملا کے اند یہ زمین کی طور پر استعمال ہوتے ہیں تصریل آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے سب ٹھیک ہے تو برادران شما خوشکت اند تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں تو نیک مردی تو نیک آدمی ہیں شما جوانی تم جوان ہو من پیرم میں بڑا ہوں ما غم گینے ہم رنجیدہ ہیں ٹھیک ہے ہم رنجیدہ ہیں چاکو تیز اس چاکو تیز ہے دل گا خوشند دل خوش ہیں تنم پاکست تنم میرا بدن میرا جسم پاک ہے شما مردان خداید تم خدا کے مرد ہو تم خدا والے ہو من پدر این جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں دیکھیں من معنی میں پدر این جوانم اس جوان کا باپ ہوں تُو پسرے آن پیر مردی تُو اس بوڑے مرد کا دیکھیں پیر معنی بوڑا اور مردی معنی مرد پسر معنی لڑکا تُو اس بوڑے مرد کا لڑکا ہے تو پہلے تُو پھر اس کے بعد آپ پیر مردی کا ترجمہ کریں گے تُو اس بوڑے مرد کا پسر معنی لڑکا ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک آگے قرآن کلامِ خدا است تو قرآن خدا کا کلام ہے ٹھیک ہے یہ مکمل ہو گیا قرآن کلامِ خدا است قرآن خدا کا کلام ہے آگے ماں بندگانِ خدا یہ ہم خدا کے بندے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے آج کے سبق میں ہم نے خبری ترقیبیں پڑھیں افعالی ناقصہ پڑھیں واحد اور جمع پڑھا اور اسمائے اشارہ پڑھیں تو یہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا اب یہاں پہ کچھ مزدر ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ اور دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ جو فیل کی وحث ہے ماضی وہ شروع ہو جائے گی تو مزدر کا مطلب ہوتا ہے جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں اس کو مزدر کہتے ہیں اور فارسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو مزدر کی پہچانی ہوتی کہ اس کا آخر میں دن یا تن آتا ہے اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت نہ آتا ہے جیسے گفتن ہم نے کہا تو گفتن تو اس کے آخر میں تن ہے اس کے آخر میں دن ہے تو یہی مزدر کی پہچانی ہے تو مزدر اور ان سے فقرے تو مزدر ہم نے بتا دیا اور فقرے کا مطلب کیا ہوتا ہے جملے گفتن مطلب کہنا خاندن مطلب پڑنا دادن مانی دینا کردن مانی کرنا داشتن مانی رکھنا ٹھیک ہے تو یہ پانچ مزدر ہو گئے یہاں پہ اب دیکھیں گا اسلام اسلام یہ ہے کیا ہے اسلام کلمہ گفتن کلمہ کہنا کلمہ پڑنا نماز خاندن نماز پڑنا زکاہ دادن زکاہ دینا روزہ ماہی رمضان داشتن رمضان کے مہینے کے روزیں رکھنا ٹھیک ہے حج خانہ کعبہ کردن خانہ کعبہ کا حج کرنا تو یہ ہماری جو گفتن یہاں تک مزدر کے حوالے سے بھی مکمل ہو گئی ہے اتنے ہی رہے دیں گے اور کل انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے یہ ماضی مطلب کا بیان ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم